مسئلہ آج کل جو چل رہا ہے برخصوص یہ کسانوں کے ہاں جیسے گنے کا سیزن ہے ابھی شروع ہو جائے گا یا گندم ہے اسی طرح چاول یعنی دہن کا تو پیشگی اس کا سودا کرنا کیسے ہے پیشگی رقم لینا اس کا کیا طریقہ ہے یعنی آج وہ جب چیز پک کے تیار ہوگی وہ مثال ایک چار ہزار روپے فی من ہے آج بپاری کہتا ہے کہ آج میں آپ سے خریدوں گا پچیس سو روپے من کے حساب سے اور زمیدار کو کیونکہ ضرورت ہے وہ کہتا ہے آج مجھے پیسے دے دو جب یہ پک کے تیار ہو جائے گی تو آپ اس کو بیچ لینا اور بپاری یہ جانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اس وقت یہ چار ہزار روپے یا تین ہزار روپے من یعنی سمجھانے کے لیے میں بکے گی مجھے اس میں منفت ہے اب اس کا شریع حکم کیا ہے یعنی خلاصہ سوال آپ سمجھ لیں یعنی ایک چیز آج بپاری خریدتا ہے زمیدار سے وہ ابھی پوری پکی نہیں ہے مارکٹ کھلی نہیں ہے وہ خریدتا ہے اس سے یعنی دو ہزار روپے من کے حساب سے سعودہ تیہ کرتا ہے اور زمیدار کہتا ہے ٹھیک ہے زمیدار کو بھی علم ہے بپاری کو بھی علم ہے جب یہ پک کے تیار ہوگی اور یہ مارکٹ میں جائے گی تو یہ تین ہزار میں یا پچیس سو روپے میں بک جائے گی اب یہ پانچ سو روپے پر من پہ بپاری جو نفع کمائے گا اس کا حکم شرع کیا ہے فقہ کے اندر یاد رکھو اس بے کو بے سلم کہتے ہیں بے سلم یہ ہے کہ فریقین کے درمیان کسی چیز کی تیشدہ قیمت میں ایک چیز پیشگی دے دی جائے اور دوسری بات میں یعنی تاخیر کے ساتھ لیکن اس کے جائز ہونے کے لیے اب ضروری کیا یہ بات سمجھ لیں ضروری یہ ہے کہ پہلے یہ باتیں تہہ کر لی جائیں کہ وہ پکی ہوئی چیز زمیدار کہاں پہ میسر کرے گا اس کی جو مزدوری ہوگی اس کے کاٹنے کی منڈی تک پہنچانے کی وہ کس کے ذمہ ہوگی یہ تمام چیزیں پہلے تہہ کر لی جائیں اور پھر یہ ہو کہ وہ وہ اس کے من یعنی کلو یا من پر ہو یعنی ایسا نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک پھل لگا ہی نہیں ہے اور وہ ایسے ہی بس ایک کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہی اتنے میں جی ہو گیا اب وہ کلو کا حساب نہیں تو وہ جائز نہیں ہے کلو کا حساب کہ یہ پھل ہے گندم ہے گنہ ہے کپاس ہے وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے اندازے سے اور وہ یہ تیہ کر لیتا ہے اس کی مزدوری اس کا منڈی میں پہنچانا اس کا کیریج اس کی لادنا اس کی تمام چیزیں جو ہیں اور جو وہ دو یا تین مہینے وہ زمیدار کی فصل زمین پر جو کھڑا رہے گا وہ بھی تیہ کر لیا جائے کہ اس کو پانی کی قیمت کون سرف کرے گا اس کے اندر اگر کوئی اسپری کھاد یا بیج کوئی بھی چیز استعمال ہوتی ہے اس کا خرچ کون اٹھائے گا پہلی یہ تیہ کر لی جائیں یہ بات یاد رہتاکہ کوئی کسی قسم کا جگڑا نہ ہو اس کے بعد جو قیمت تیہ ہو جائے اور فریقین راضی ہو جائیں کہ پر من کے حساب سے یہ ہے یعنی گنہ ہے وہ کہے تین سو روپے من آج پیسے لے لے اور اس کو پتہ جب یہ مل میں جائے گا تو یہ چار سو روپے من ہے چار سو روپے من ہے اب اس کا جو قرائع ہے وہ تیہ کر لیں کہ وہ کون ادا کرے گا تو یہ بے اس طرح جائز ہے یہ سود بھی نہیں ہے اور یہ حرام بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نفع جائز اور حلال ہے اس کے لیے کیونکہ وہ اس کی مقدار پر سودہ تیہ کر رہا ہے تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے اس کو کچھ لوگوں کو سمجھ شاید نہ اس مسئلے کی یا نہیں آ رہی ہو یعنی جس طرح پیشگی پیسے لین اور بعد میں وہ چیز کو اٹھائے گا یا کاتے گا اور اس پہ جو منفط ہوگی یعنی قلو یا من کے حساب سے وہ اس کے لیے جائز ہوگی شرعن اس میں کوئی کباہت نہیں ہے موسیقی